السلام علیکم آج کی ویلاؤز میں خوش شامدید امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ فرش پہ اگر ٹائل لگائی جائے اور ماربل لگایا جائے تو اس میں فرق کتنا ہوتا ہے اکثر ہمارے جو پلائنٹس ہیں وہ اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ماربل لگائے یا ٹائل لگائے تو آج میں اس چیز کو کلیر کرنے والا مکہ ہے ٹائل اور ماربل میں اصل میں فرق کتنا آئے گا بھارہ بھائی چودہ کے کمرے کی وہ ہی ہم لوگ لے ایک زیمپل لے لیں گے جس کی اندر ہم ماربل بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں وہ نیابریج درمیانہ سا ریڈ میں نکال لیا ہے اور ٹائل کا جو آج کل ریڈ چال رہا ہے دو بھائی دو کا وہ بھی میں نے مارکیٹ سے پتہ کر لیا ہے تو اس کے مطابق اس کو لے کے چلے گے دوسرا مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے اگر آپ ٹائل لگوا چکے ہیں ٹائل سلیکٹ کر لی ہے آپ نے اپنے گھر کے لیے تو اس کے اندر جب سکارٹنگ لگانے کا مدلہ آتا ہے تو وہ سکارٹنگ آپ کا محسن یا مستری یا ٹھیکے دار حضرات ہے وہ نہیں کاٹ پاتے اکنی زیادہ مقدار میں پورے گھر کی سکارٹنگ گرائنڈر سے کاٹنا پوسیبل نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو ماربل فیٹری والے کے پاس جانا ہی بڑتا ہے کیونکہ وہ وارٹر کٹنگ کے ساتھ مشلین پر جو کٹنگ ہوتی ہے اس کا کناڑا صحیح بنتا ہے تو اس کے چارجیز کون پہ کرتا ہے اور اس کے کتنے چارجیز ہوتے ہیں یہ دو پوائنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلیئر کروں گا امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا چینل پہ کر نئے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا ہوا انشاءاللہ آنے والے کسی اور وی لاؤگ میں ہو سکتا ہے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے کنسٹرکشن سے لیٹیڈ بھی آپ کی نولیج میں کوئی اضافہ ہو تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بارہ بھائی چودہ کا جو کمرہ ہے وہ ایک سو ستر فٹ کون ایبریج ہے اب بات یہاں پہ آگی کہ ماربل ہمیشہ آپ کو فٹوں کے اندر ملے گا اس کا ریٹ اور ٹائل کا ریٹ آپ کو میٹرز کے اندر ملے گا تو ہم بارہ بھائی چودہ کا جو ایک سو ستر فٹ ہے اس کو ہم ایبریج لیتے ہیں ایک سور پہ فٹ والا جو ماربل ہے ایسے اس سے کم بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے تو اگر سور پہ فٹ والا ماربل ہم لگاتے ہیں تو آپ کا ماربل اس پہ لگے گا ستارہ ہزار پہ گا اب آ جاتے ہیں ٹائل کی اوپر ظاہر ہے ایک سو ستر فٹ ہے تو ہم نے اس کو میٹر میں کمرٹ کرنا ہے کیونکہ ٹائل جو ہے وہ میٹرز میں ریٹ آپ کو مارکٹ سے مل رہا ہے تو ایک سو ستر فٹ کی جو میٹرز بنتے ہیں وہ سولہ میٹر ہے یعنی کہ آپ نے سولہ میٹر ٹائل اس کمرے کے لیے خریب بھی ہے اور اون ایوریج جو ٹائل ہے جو چار دن نکال جائے گی وہ ٹائل آج کل دو بائی دو یعنی کہ چوبیس انچ بائی چوبیس انچ کی دو ہزار روپے میٹر میں چل رہی ہے بتیس ہزار روپے کی وہ بنے گی تو اس سے آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو گیا کہ ایک کمرے میں ٹائل اور ماربل کا فرق اتنا آ جاتا ہے ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماربل کے اوپر رگڑائی بھی پڑتی ہے تو یہ پوائنٹ بھی آپ کا کلیر کرتا جاؤں ماربل کے اوپر رگڑائی تو پڑتی ہے لیکن جو ٹائل ہے آپ کی وہ بانڈ کے ساتھ لگتی ہے اور پلسٹر ہونے کے بال لگائی جاتی ہے اس کا وہ خرچہ اگر کمپنزیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی مزدوری بھی لگانے کی زیادہ ہے تو اسی لئے آپ نے ماربل کی رگڑائی کو ایک دفعہ سائیڈ پر رکھ دینا ہے کیونکہ وہ آپ کا خرچہ ٹائل پر لگانے کا زیادہ ہے آپ کا جو ماربل ہے وہ سیونڈ ریج سے لگے گا تو وہاں پہ وہ خرچہ جو ہے سولہ ستارہ روپے خود کا وہ کمپنزیٹ ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے تھوڑا سا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ ٹائل خوڑ ہے یا ماربل خوڑ ہے اب آ جاتا ہوں بات کٹنگ کے والے سے کہ اگر آپ نے ٹائل سلیٹ کر لیا تو اس کی سکارٹنگ جو کٹنگ کرنی ہے اس پر کتنا سب چاہے گا تو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ وہ ہوتا ہے پر پیس کے ساپ سے ایک ٹائل آپ نے دو بھائیو کی اگر یعنی کہ چوبیس بھائی چوبیس انچ کی آپ نے ٹائل ہی ہے اس کی جب آپ کٹنگ کروائیں گے تو چار انچ کی اگر سکارٹنگ بناتے ہیں تو اس کو چھے کٹ لگے گے تو چھے کٹ لگانے کے پر کٹ کی ہم نے جو ایک سٹینڈرڈ ریٹ رکھا ہوئے اینے والے وقتوں میں یہ اور بھی زیادہ اوپر چلا جائے گا وہ ہے روپیہ انچ یعنی کہ چوبیس بھائی چوبیس کی ٹائل کا ایک کٹ چوبیس روپے میں لگے گا اور ایک ٹائل کو چھے حصوں میں کٹوانے کے لیے چوبیس روٹو چھے کریں تو وہ ایک سو چوتالیس روپے کی آپ کی ایک ٹائل بنے گی اور اس کی اندر سے چھے یعنی کہ بارہ رننگ پوٹس کاٹنگ ہی نکلائے گی اسی طرح اگر آپ سولہ بھی سولہ کی ٹائل لے رہے ہیں اس کی سولہ روپے کا ایک ٹک بنے گا اور اگر آپ چار پیس نکالتے ہیں اس کے اندر سے تو وہ آپ کے چون سٹھ روپے کی ایک ٹائل کی کٹنگ بنے گی اسی طرح اڑتالیس انچ کی اگر آپ نے آج تر ٹائلوں کا سائز بہت بڑھ چکا ہے اگر آپ نے وہ سائز اڑتالیس انچ کا لگا ہے وہ لمبائی روخ آپ کٹوان رہے ہیں تو ایک ٹک کو کٹنے کا اڑتالیس روپے چار دے لگے گے کوئی فریکٹیوں والے کم بھی کٹ سکتے ہیں کیونکہ کئیوں کے پاس سیپرٹ کٹنگ مشین ہوتی ہے وہ سیپرٹ بلیڈ لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کا تھوڑا کبھی ہوتی ہے ہم لوگ جو ماربل مشینری جس پہ ماربل بھی کٹ دے ہیں ٹائلی اسی پہ کٹ دے ہیں تو ہمارے بلیڈ کا خرچہ زیادہ آتا ہے اور اسی لیے کچھ ریکٹیوں والے اس کو کم قیمت پہ کٹ دیتے ہیں جنہوں نے سیپرٹ مشین بھی لگائی گیا اتر وائز یہی ریٹ ہوتا ہے پلس مائنس دو چار پانچ اربیہ کا اوپر نکے ہو جاتا ہے کئی ربا کلائنٹس بھی ہوتے ہیں آپ نے باتی سیڈی کا ماربل لیا ہوتا ہے کچن سلیف گیرا لیا ہوتا ہے تو وہ اس پہ کمپنسیٹ کر کے اس کو کم بیبلائز بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کمینٹس سیکشن کے ذریعے نظار کروں گا آپ کے کمینٹس کا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی جاتے جاتے لائک کرتے جائیے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے ویڈیو کو تاکہ کسی دوسرے کا بھی فائدہ اور ہمارے چینل بنانے کا بھی فائدہ ہو گی کہ ہماری اس نولیج کا فائدہ ہو آپ کو نیکس ویڈیو انشاءاللہ اور کسی ٹاپٹ پر بناؤں گا تو خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں آپ کے گھروں میں خوب دھیروں برکتے رحمتِ اطاف فرمائے اجازت چاہتا ہوں نیکس ویلوگ اندلہ کا دوگی السلام علیکم ورحمت اللہ